پی سی ایل کا نوہ ایڈشن پاکستان سے باہر منتقل کرنے کی تیادیاں آئندہ الیکشن کو جواز بنا کر پی سی بی ٹارنمنٹ کو بیرون ملک منتقل کرنا چاہتا ہے پی ایس ایل کو باہر منتقل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایونٹ سے پی سی بی کو کیا مفاد ہے؟ نیجی اخبار کے ریپورٹ میں تہل کا خیص انکشافات سامنے آگئے نیجی اخبار لکھتا ہے کہ پی ایس ایل کی پاکستان سے باہر منتقلی مالیاتی تباہی ہوگی پی سی بی اخراجات میں کمی کے لیے ٹارنمنٹ کو منتقل کرنا چاہتا ہے پی سی بی ٹارنمنٹ کا انعقاد کرتا ہے جس میں سٹیڈیم سے لے گے سیکیوریٹی تک سب کچھ شامل ہے بورٹ فرنچائزز سے ٹیم کے حقوق کے لیے فیز لیتا ہے جو سالانہ پندرہ ملین ڈالر بنتی ہے پی سی بی بروڈکاسٹنگ کانٹریکٹ سپانسرشپ وغیرہ کا بھی انتظام کرتا ہے جن کی مالیت بھی لاکھوں ڈالرز ہے ان ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ٹارنمنٹ کے اختتام پر جمع کیا جاتا ہے جس میں پی سی بی پانچ فیصد کٹوٹی کرتا ہے اور باقی ٹیمیں برابر تقسیم کرتی ہیں اب پی سی بی فروری میں ہونے وال انتخابات کی وجہ سے اس سال ٹارنمنٹ کو بیرون ملک منتقل کرنا چاہتا ہے جو کہ ایک معقول بہانہ ہے لیکن وہ اس حقیقت سے پریشان نہیں ہوں گے کہ انہیں سیکیورٹی فراہم کرنے پر ایک پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑے گا جو پاکستان میں مہنگا ہے مسئلہ یہ ہے کہ فرنچائزز خوش نہیں ہیں موجودہ منافعی تقسیم کا موڈل پچھلے کچھ سالوں سے ٹھیک کام کر رہا ہے لیکن بڑی ٹیم کے مالکان کے اندر یہ جذبہ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ علاقائی ریونیو شیرنگ موڈل کی پیروی کرنا چاہتے ہیں